ملیہ کے پر سنگ سے سیتن بوت ساپ ملیہ کے پر سنگ سے سیتن بوت ساپ پرمشن سبگرو فردو صاحب جیس پانی سے فردو صاحب جیس پانی میں سبسن سنگت کا پرخار کیونکہ مانو جیون سنگت کے اوپر آدھالک ہے یہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے مر میں دو تک انسان کو سنگت کی ضرورت پڑھتے ہیں تو در دن جیسے جیسے سنگت ہم میں ہم جاتے ہیں ہمارے منگ پہ ویسا ہی پرخار ہوتا ہے ایک اچھا انسان دوے کی سنگت میں چلا جائے تو دھرے دھرے اس کے اوپر وہی سنسکار آ جاتا ہے اور ایک ایسا برا سے برا انسان ساندو سنگت کے سماگر میں چلا جائے تو دھرے دھرے وہ ساندو سنگتوں کا اصل اس پر ہونے لگتا ہے تو مانو جیون میں سنگت کا بڑا پرمال ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ماں باپ اس کے گروہ ہوتے جو اس کو بولنا سکھاتے ہیں ان کے اندر سنسکار ڈالتے ہیں اور بعض میں جب بچہ کو سمجھ دار ہوتا ہے تو اسکول میں بیجھ رہتے ہیں حالانکہ جدیا کا بندگاو پرمال ہمانے سب کے اندر سمان کو اسے رکھا جائے ہیں اور وہ فیچر اس جدیا کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کلاس بائی کلاس جاگر کرتے جاتے ہیں اور ایک دن ہوئی بچہ ماسٹر، ٹیچر کے سباس میں جا کے انجینئر، ڈاکٹر، بیریشنر اور جید بنتائیں اگر وہ ٹیچر کے سماغ میں نہ جائے تو بھی جدیا کا بندگاو پرمال نے اس کے اندر بھی سمان روپ سے رکھا ہے لیکن وہ جدیا کے بندگاو جیسے اس کے اندر سویا ہوا آیا ویسے سویا ہوا چاہتے ہیں ان سے ان کو کوئی بھائیدہ نہیں ہے اور ایسے ہی جیو دنیا میں دکھے ہیں محنت کرتے ہیں، پیڑ کھٹا میں، کتنے پکھلی پر اٹھاتے ہیں کیا انہوں نے اس بندگا کو پیچھر کے سماغ میں جاکے جاکا کھنے کیا تو کرتے ہیں ایسے ہی ملیہ کے پرسنگ سے سیتر ہوت ساکھ پلٹو ساکھ کرتے ہیں ملیہ گر پہاڑ ہمالے میں ہے پھر ملیہ گر پہاڑ آتا ہمالے ہیں تو گورنمنٹ نے وہاں پہ چندن کا پیڑ سری کنکتہ پیڑ رہا ہے وہ سری کنکتہ پیڑ ایسا ہے اس کے پتے پتے سے پیڑ پیڑ سے سگند آتی ہے چندن کی سگند آتے رہے ہیں اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ سگند قریب اگل پدل کے گاؤں میں دس مارک کلومیٹر تک پہنچ جاتے رہے ہیں ہوا سے پڑا ستر سری نکتہ باس تو جب درمی کے سمیں میں سورت تفتہ ہے ہمیں معلوم ہے اتر محلط میں درمی بھی جاتا پڑتی ہے اور درمی اتنی پڑتی ہے کیونکہ سورت بہت در اکھا بھی آ جاتے ہیں تو سیدھا سورت کی ہو سری پھر درمی بھی پڑتی ہے بہت درمی بھی پڑ جاتے ہیں تو اندر جو بیل میں ساپ ہوتے ہیں یہ تو گرمی کی وجہ سے اندر ایک جہر کا درمی اور باہر کی گرمی جاتا ہونے سے دھرار پیدا ہوتے ہیں تو وہ ساپ بہاہر بھی کلتے ہیں جن لوگ میں رہنے والے ساپ بہاہر آکے اور وہ چندر کے پیڑ کو لگتے ہیں دو بھر کے سمیں تو وہ چندر ان کو سیدھا سا دیتا ہے ساپ بہت دیتا ہے وہ بیس کا جبر دربی سے بڑھ جاتا ہے ان کو بڑی ترپرات پیدا ہوتی ہے تو چندر کو لگتے ہیں دو تھندہ دیتا ہے ان کو سیدھا دیتا ہے تو کرتے ہیں جیسے چندر کے سماغوں میں جا کے ساپ کو تھمی اپدان ہوتی ہے ایسے ہی دکی جیوں کو مہاتمہوں کے سرن میں جانے سے ان کے اندر بھی تھندک ساپ بھی بیتا ہوتے ہیں کیونکہ مہاتمہ ہمیں واسطتہ کو سمجھا دے مہاتمہ کے علامہ اور بھاکت گیتہ بولتے ہیں بیٹھتے اور بھائی دیتی ہوئی واقعہ وہ ہمارے رمائن کو ہمارے ساپ میں کھولتے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری آتما اپنے پتاک اور ماتما سے بچڑھ کے کس کال اور مایہ کے جہاں میں آئی اور کس طرح سے یہاں کے بندن میں بدھ گئے موت اور مایہ کے بندن میں ہم لکھی آج اس دنیا میں کوئی بھی سکھی نہیں ساپ دکھی ہیں تو کرتے ہیں رات دنے دنیا کا جنتہ کر کے انسان دکھی ہوتا ہے اور جب جا کے سوسن میں بیٹھتا ہے اور مہاتمہ کے واقع سے وہ خود سانتی آتے ہیں ارے کیا چنتہ کرنا دنیا کوکھی ہے تھوڑا تو مدف بلتے ہیں ہم چنتہ کم ہوتے ہیں رہت بلتے ہیں تو اسی لئے قبیر صاحب نے کہا ہے کہیں قبیر کہہ جائیے سادھ سکھ جائے ہوئے بلتے ہیں بلتے ہیں وہیسے جگہ پہ جاؤں جہاں سادھو سکھ بگا سوناگم ہے کیونکہ وہ بکتی سے جڑے ہوتے ہیں آنکھ کے اندر بھی وہی بکتی کا رکھ جڑھاتے ہیں آنکھ کے اندر بھی برو اور نام کا فریم اور پیار پیدا کرتے ہیں دنیا دار کے پاس جاؤں گے وہ دکھی ہے وہ خود رات در دنیا کی چنتہ سے دکھی ہے وہ وہی ساری باتیں بہت میں بھی دکھ آپ کے ادھر کریں گے آپ سادھو سکھ کے پیر پاس جاؤں گے وہ بھرکتی سے جڑے ہوئے ہیں نام پر گروہ کے آپ کے اندر بھی وہ وہی بھرکتی ہی ڈاکرت کریں گے وہاں ہمیں سانتی دکھی ہے جی سیتن ہوت سامب تاپ کو درت بجائی سیتن ہوت سامب تاپ کو درت بجائی سنگت کے برماو سیتن تاوا میں آئی تو وہی بھرکتو صاحب کہتے ہیں کہ سنگت کے پرخواہ سے ساپ کے اندر ہنڈی زیتت آئی اس کی جہر کی گھر میں کم ہو جاتی ہے اس کو بڑی سانتی بلتی ہے اس پیڑ سے پیٹھ کی تو کہتے ہیں ایسے سنگت میں جا کے جو جیو دکھی ہیں ان کو بھی ساتھ بھی چھتی ہیں ان کو تھوڑا سا تسلیح ہوتی ہے کیا چھتا کرتے ہیں دنیا چھتی ہے جو چھتا ہے اس کے بارے میں رات دن کیا سوچ کیوں بھائی جو پھر بلی بلحام میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے ترم کریمہ لکھ دیا اور کچھ لکھا نہ ہوئے رتی رکھے اور دل میں پڑھے جو لکھا سو ہوئے کہتے ہیں وہ بلی بلحام پیدا ہونے کے پہلے لکھا جاتا ہے اور اسی کے انسان اس جیووں کو سب کے بلی بلحام الگ الگ ہیں آگیاں الگ الگ ہیں سب کو ان کے ان کے بھاگیاں ساروں مالک جیتا ہے تو بجے کیا چھتا کرنا ہے کیونکہ جیو کے اپنے بس کی تو بات ہے نہیں کہ بھائی چھتا کرنے سے کچھ بڑھ جائے گا یا تو چھتا کچھ کمی ہو جائے گی قطر نہیں ہے جو ہونا ہے وہ اپنے ہیں جو سب دکھ آنا ہے وہ اکڑ ہے تو آپ چھتا کر کے اپنے دکھ کو بڑھانے سے بھی کوئی بھیتا نہیں کیونکہ چھتا سے چھتوائی کھٹے دکھ سے کھٹے شریف چھتا سے دماغ پہ اثر ہوتا ہے ہمارا بدھی جڑ ہوتی ہے اور دکھ سے شریف کمجور ہوتا ہے چھتا سے دماغ کمجور ہوتا ہے تو اسی لئے کر دینا کہ چھتا سے دکھ سے شریف کمجور ہوتا ہے چھتا سے دماغ کمجور ہوتا ہے اثر ہوتا ہے دماغ کمجور ہوتا ہے ہوتا ہے جنم جنم کی آجت پڑھی چندہ کرنے کی کہتے ہیں ہم گرچی کھاتے رہتے ہیں ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں ہمارے سونات پر آپ کہتے تھے ایک آدمی جا کے کرنٹ خمبہ کو اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے اور چلا رہا ہے کہ یہ کرنٹ خمبہ آپ کو چھوڑتا نہیں خمبہ چھوڑتا نہیں کوئی آپ کے جیسا سمجھدار کرتا رہے بھائی خمبہ خمبہ تیرے کو یہ پکڑا ہے تو خمبہ کو پکڑا ہے چھوڑتا ہے کہتا ہوتا دیکھیں تو کرتے ہیں کہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہم کو نہیں پکڑی ہے ہم دنیا کو پکڑ کے دکھی ہیں اگر چندہ چھوڑتا ہے پھر دکھی نہیں ہے ہم چندہ کر کے دکھی ہیں اسی لئے کہتے بھائی چندہ تو ستنام کی اور اچھتے ہوئے راست ایک بھکت کو نام کی چندہ ہونے چاہیے سلسنگی کو نام کی چندہ ہونے چاہیے اگر دنیا کی چندہ کرتا ہے تو سلسنگی نہیں ہے سلسنگی کا مطلب سادت بھکت بھائی ہم گھر کے پاس کیوں جاتے ہیں اس لئے نہیں جاتے ہیں بیماری ضر ہو جائے گی بھائی 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 ہمارے پیچھے لگیں جب سے ہم پیدا ہوئیں تب سے بھائی 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 پیدا ہونا مرنا پیدا ہونا مرنا بھائی 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 اور برد کے سمیں کوئی نام اور گروہ آئے گا اوپر دیکھے جائے گا دو پائدہ یہاں بھی سکھی مردی کے پاس اوپر رکھے گا وہاں بھی سکھے گا وہاں بھی سکھی تو ہمارا یہ حلوک اور فرم لوگ دونوں بن جائے گا اگر ہم بھرتی پچھوڑ کے گروہ پچھوڑ کے دنیا کی چنٹہ میں رات دن بڑھے ہیں تو دنیا کی چنٹہ میں کیا ہے دکھ ہے مسئبت ہے بیماری ہے نام کی چنٹہ میں کیا ہے سکھ ہے سانتی ہے مکتی ہے تو ماتنے کہتے ہیں بھائی جانے دو سمیں گیا سو گیا جب سے آپ نے نام دیا سسم سنا آپ تو چھوڑو دلی کیونکہ یہ ایک دن چھوڑنا ہی ہے اور اس سمیں چھوڑنے سے بڑا تکلیب ہوتا ہے ہم اسے فرم کیار کیا ہے اور وہی فرم کیار گروہ کی طرح سے ہو جائے تو کوئی تو نہیں بڑے آرام سے تکارام جیسے چلے جائے تکارام کیسے چلے گئے پتہ بھی مان آیا لے کے گیا بڑے خوشی سے ایسے آپ کی گروہ آیا لے کے جائے گا خوشی خوشی ہستے ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے سامن سین مہاراتی کی مانتہ آئے اچھے فرمس ڈیمان سین مہاراتی کسی سے آتھی مہارات نے ان کو بھی نام دلایا تھا بڑے پریمی تھی بنیم کرتے تھے تو وہ پتہ بیس دن سے بیمار چلے تو امر ہوگی تھی ان کی تو انہوں نے سامن سین مہاراتی کو بھی سوچنا دیا کہ 15 دن سے بیمار چلے کیونکہ یہ دور دور رہتے تھے بڑے پاڑ میں ٹاہاں رہتے تھے بڑے دور دور جھوٹی رہتے تھے بڑے دور دور جھوٹی رہتے تو ایک پار رہو ماں کا بیمار 15 دن سے چلے تھی ایک پاس ہوئی تھی تو جیمال سین مہاراتی بڑے دور آگے آگے گردے کی بیٹی کل ہی کیا مجھے تیام رہنا تو چھوڑنا ہے یعنی اس کو گروہ نے بیڑے سوچنا دیا کیا بھنپورتار آئے یعنی سامن سین مرا جائے ان دن میں تو اچھا ان کو بولا لے حدو ماتا نے ڈیلیگرام کیا ان کو تو مہارا ایسا سا کہا اور سنیوار کو آکے لیکن یعنی کو ڈیلیگرام کی اور آپ دل دی آنیا میں آپ سے ڈیلنا چاہتی لیکن ان دن مہارا جی کو ڈیلیگرام کی اور دوسرے دن مہارا ڈیلیگرام کی مہارا مہارا ڈیلیگرام کی بیٹی بیٹی مہارا ڈیلیگرام کی تو ماں بڑی رچار ہو گئے کیا کرے ابھی سنیوار کوئی مہراج آ رہے ہیں لے جانے کے لئے کرتا ہے رجوار کو آئے نہیں بڑی چنٹہ ہو گئے بڑی تھی تو بات میں جب مہراج سبے لے کیا رہے آئے لے جانے کے لئے اور پوستے آئے ہیں کہ کیوں پرکردہ آیاں ہاں سے کیا لڑکا آ کے گیا سامسی مہراج آئے پرکردہ مہراج جو کل آتے ہیں بڑا سامسی مہراج آئے ہیں اچھا کی خیفیل جو ہے کی خیفیل کل نہیں بس ہو رکی جائے کیونکہ ایک سی سکھا جو لیکھا جو کھا گھر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سنیوار کو جانے ہو اور ایک کو بھی یہاں کو دکھوڑا دیا ریوار کو اور کیا ہو گیا مہراج آئے ہیں اور مہراج آئے ہیں اور مہراج آئے ہیں کہ آپ کو مہراج بڑھ گیا تو مہراج سکھے چلو سو مہراج کو چلے لیں سامسی مہراج اب یہاں سو مہراج کو صبح مہراج بلائے پھر اس ماتا سے پوچھے کیوں بھرکردہ آیا مہراج مہراج آئے ہیں کہ مہراج آئے ہیں تو مہراج آئے ہیں مہراج آئے ہیں اور میں بہت دیکھ ہو گیا دو تی در واضح مہاراج نے ایک کیا تو آکے دیکھتے تو مہاراج ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک تک جمع کر اور ماتجد کیا سیوا کرتے بیٹھیں پوچھا تو کرتے مہاراج آئے تھے لیکن پھر ایک دل چھوڑکے گئے کے مندلوہ پاک کے لئے گئے تو مہاراج نے بار بھر ماں کے ساتھ بیٹھنے رہے اور کی سیوا کرتے تو اس طرح سے مندلوہ پاک کے مہاراج لے کے گئے تو بطلبہ اس طرح سے ہم برو کے پاس کیوں جاتے ہیں دنیا دار کے چیزوں کے لئے نہیں یہ سب بھوکا ہے کال اور مائک ہے اس جیو کو پسانے کے لئے سارا ساتھ سوماد خیار کیا ہے کہ یہ جیویان سے دکھا جانے نہیں پتھا اور جیو کو سمجھ نہیں اور اسی کو سر سمجھ کے رات دینے سی کہ چنتہ میں اتنا اول سمیں برباد کرتا ہے مارمہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ آپ کے بیدی جیساں میں لکھا ہے وہ جرور پہ لے گا وہ بہن نہیں جائے گا آنتا ہے جنو نوکری جوکیتا ہو چنتہ مکتا ہو چنتہ سے جو ہے کہ آپ کو بہت کچھ دکھ ہوگنا پڑ جاتا ہے شریف میں بیماری کھیل گیتی ہے اور جو ہونا ہے وہ تو ہوگی کرتا ہے اوپر سے آئے راک یا مخصان اسی لئے ہم آدمیں کہتے ہیں کہ برس جو سرسن سنتے ہیں اس پہ عمل کریں سرسن سن کے اس کان سے اس کان سے نکال دیں گے تو کتنے برس بھی سرسن سنیں گے ہمارے در پریورتن نہیں آئے گا سرسن سن کے ہم اچھے طرح سے اس پہ بیچار کریں مہتما کیا کرتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو اس پہ چلیں عمل کریں تو دیکھو آپ کے اندر پریورتن آئے گا آپ کا حچار بیچار بیوہار سب بدل جائے گا دیمانو مہتما بن جاتا ہے دیمانو ناریت بن جاتا ہے نام ایسی چیز ہے گروہ نے جو آپ کو عمل چیز دیا ہے اس کی بھائکی مدل نہیں جو میرا کہتا ہے اور نام سب بدل پریورتن ہو گیا اس کی تیسے یہاں پھولی جوتی اور سب بدل پریورتن ہو گیا گروہ پریورتن ہو گیا تو میرا کوشی ستنا سے دے لگی کہ بھائیو جو میں نے نام رہتا تھا 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 بھائیو وستو امورت دے پہے سب بدل کے پرپا کر آپ بنائیو سب بدل نے مجھے پرپا کر کے اپنا بنایا مجھے وہ امورت چیز دیا جس کی کوئی کی مدل نہیں وہ نام بڑے اونچی چیز ہے جس جو نام نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے انڈ انڈ پینڈو ڈرمان اور وہی نام سب کے خرمے دستان سربازی میں دنکار دے رہا ہے اپڑے اونچی چیز ہے جس کو پاکے ہمارا مند سربازی میں دنیا کو پیدا کیا ہے جس کی اوہ ساری اچھا اور جس نام کو تم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ پڑے چیز مجھے چیز ہے وہ نام سربازی کہتے ہیں اس کو پرکر کرنا ہی ہمارے کام ہے سرد گروہ کا دھیان پانچ نام کا سمرن کر کے بکھرے ہوئے خیال کو اددہ دا کے دس میں دروازی پہنچنا جہاں گروہ بیٹھا ہے وہ آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے گروہ پرکٹ ہو جاتا ہے گروہ پرکٹوں کیاں کام بن گیا وہاں تک ہی آپ کی دلکی ہے آگی گروہ کی دلکی ہے آپ اپنے آپ کو گروہ کے حوالے کرنے تک ہی آپ کی دلکی جیسے میں ہمیسہ کرتا ہوں ایک بچہ جب اسکول میں نام بکھاتا ہے تو اس بچے کی جواب داری ہوگی ہے ماتہ پتہ یاد بست نروالے کو چھوڑ کے جا کے اسکول میں بیٹھنا ہے اور بچہ جب اسکول میں بیٹھ جاتا ہے تو بچے کی جواب داری ختم ہو جاتا ہے اب جواب داری تیچر کی اوزیت ہے پڑھنا یا نا پڑھانا اگر بچہ روز اسکول میں جاتا ہے اگر بیٹھو گیا تو بیٹھر کا نام بکھاتا ہے بچے کا نام نہیں کیونکہ رب جاتا ہے تو ایسے ہی نام لینے سے ہی ہمارا کام بن نہیں گیا اب ہماری جواب تاری پڑھ گی دو بنتہ سے کام نہیں بنے گا تیس چار گھر تا بیٹھنا بڑھاؤ بجے کو بڑھاؤ تو اور یہ نو دروالے چھوڑ کے تصوی میں آنا یہاں پہ ہے اسکول جہاں گرو بیٹھا آپ کا راستہ دیکھا ہے وہاں پہ آؤ جو بری نummy برکت موجودے ہیں گرو کے کرپا سے جوتی اور امار دناب بجے گا نام بڑھاؤ پرس آگے گروہ کے جوٹی وہی سوما لے گا آپ کو نہیں کچھ کرنا ہے جیسے گاری میں کن لیا ہے وہ تو گاری میں دیکھیں تک آپ کی جو ابتار ہی ہے اب گاری میں بہتین ہے آپ کی جو ابتار ہی ختم ہوگی آٹ رہے ہیں سوجا ہوتے ہیں دیں گپا مارا رہا تحجیل پر تکتے لو اب گاڑی کا کام ہے تمہیں پھنپے تک پہنچا رہا ہے تو گذر میں ایسا ہی نام لے کر کے ہماری جاؤں ترک بڑھ گئی ہے روز تین چار گھنٹا بجن کر کے نوہ ترماز بڑھ کے دسوے میں آنا ہے وہاں کا دیانہ ہم سبھی ڈیوپی ہیں آگے ہی بھرکی ڈیوپی ہیں لیکن جب ہم بھرکی پہنٹے کریں تو بھرکی اس کو مدد کریں کیونکہ وہ جو سے نام دیا ہے تو اس میں دروازی میں بیٹھنا ہے وہ دیا کرنے کے لئے بیٹھا ہے اس کے پاس کچھ کامی نہیں ہے وہ داتا ہے دیا لے لیکن جہاں داتا دان دے رہا ہے وہاں تو جاؤں اب داتا دس میں مہلے پہ بیٹھ کے دان دے رہا ہے ہم نیچے روڑ پہ کڑے ہیں ہم دیا کریں ہم دیچے سے کریں ہم دیا کریں تو دس میں مہلے پہ ہم دیچے روڑ کے کڑے ہیں ہم دیا مانگ رہے ہیں کیسے بھی لیکن جہاں وہاں داتا بیٹھ کے دان دے رہا ہے اس کے پاس تو کچھو اسی لئے جب سے پھر نام دیتا ہے وہ آپ کے دس میں دروازی میں سب دروازی میں بیٹھا ہے آپ کا دستہ دیکھ رہا ہے آپ وہاں پہنچ جاؤں اس کا درواز کھول ہے اس سب طرح سے آپ کو نیال کر دیتا ہے وہ سب طرح سے آپ کو نیال کر دیتا ہے آپ کو کوئی چھٹکی کمیں دیتے ہیں اور یہ منترک ہو جاتا ہے اس کی سواری احسا تجھنا قطب ہو جاتی ہے چاہیے چاہیے کی احسا ہی قطب ہو جاتی ہے یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیوں وہ گروہ ہے اس کی صرف گروہ کا ہم ہے اسی لئے مانتنا کرتے بھائی نام ملنے سے ہمیں بس نام مل گیا کام بن گیا نام مل گیا رات دن سوڑن کر کے گروہ کو اندر پرکٹ کرنا چاہیے گروہ راجی تو کرتا راجی کال کرم کی چلے میں بھائی گروہ خوش ہے وہاں کال اور کرم دونوں کا خوش نہیں چلتا ہے گروہ کی ریٹ پر سنت تمہارے میں گروہ کو بھی سنت بدل دلتے ہیں یہ طاقت ترمات میں نے سنت کو دیا ہے اور کوئی پر نہیں سکتا ہے سنت تیجھے لئے کہتے بھائی بہت سا بیسواس سب سے بہت چید ہے چاہے چاہے سام سنہارا جمان چاہے چاہے چرم سنہارا جمان سند سب دیکھیں سب وہ سمدھ سے آئے ہوئے لہریں اور ہم سب ان کی بودھیں ہیں سارے آتماں کی بودھیں ہیں سمدھ لہر ہوتے ہیں جو سمدھ سے جڑے ہوتے ہیں لہر اور بودھ الگ ہوگی ہے اب یہ بودھ لہر سے ملے گی لہر دے کر تو سمدھ میں سمائے گی ٹھیک دیچے ہیں جب یہ بودھ ندھی سے جا کے ملے گی ندھی سمدھ سے جڑی ہے تو اس کو سمدھ سے جا کے گاؤں دے گی تو اسیدے بہت ضروری ہے کہ بھائی نام لے ہیں سٹیٹس ہم رو جانا جانا سے جانا سوبران اگر بیٹھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں کھانا بناتے ہوئے سوبران کروں راتہ چلتے ہوئے سوبران کروں بس میں جاتے ہوئے سوبران کروں اور بھائی ہم کرچہ بھرتے ہیں خالی من سیطان کا اکتہ دے نہیں کہتے ہیں اگر من خالی ہوگا بے کام کا کام اندر دماغ میں لائکے ڈالے گا جس کا آپ کو اندر ہے تو سوبران کریں گا تو سوبران کریں گا تو سوبران کریں گا تو آپ پر من ارمال بھائی گا تو بھائی گا کھاتے پیٹے چلتے چلتے کرتے ہیں کرتے ہیں سو بھائی جائے کرتے ہیں کرتے ہیں سو بھائی جائے کرتے ہیں سوبران کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں آپ ستھے سمیاسی آل بچے پر رکھیں آپ کا کام سالت میں پر جلتا ہے کام سالت میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہلے سوبران کر کے ہی ہو جائے گا سوبران پڑھے اچھی چیزی ہے دیکھ مورک گھانی ہوئے جائے گھانی میں بھائی گے مورک گھانی ہوئے جائے گھانی میں بھائی گے کھول الگ کاف الگ مورک گھانی میں بھائی گے تو وہی پردو صاحب بھی کرتے ہیں اگر کوئی مورک بھی گھانی میں جاکہ بیٹھتا ہے تو دھرے دھرے ان پاس اس پر بھی ہوتا ہے وہ بھی دھرے دھرے گھانی ہوتا ہے ایسے سانو سانتوں کے سماگوں میں کتنا بھی مورک ہو پاتی ہو اگر وہ جاتا ہے دھرے دھرے ان کے اوپر بھی اوپر چڑھتا ہے اور اس کے اندر میں بھی پریورتہ ماتتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا کہانی ہوتایں گے اور یہ کوئی کہانی نہیں بھیتی ہوئی بات کیا ہے ہمارے سامنے کی جب 97 میں بابا جی کا بامبے پروگرام اجر سنگ بھرانجی کا لارڈ 97 جلو رکھا اور اس سامنے میں 120 لوگ کو لیکھے گیا اندرہ اور برمین کا سا اندرہ کے لوگ 120 لوگ کو لیکھے گیا تھا مہارہ نکی دستان کے لئے بام بڑی جو کن کو بھاسا نہیں آتی وہاں لیکھے گیا تو دوسر میں 90 لوگ کو نام دینے والے تھے 120 لوگ نام دینے والے تھے اور 300 لوگ نام داری تھے بڑی لامی دلیٹا بھانی دستان کے لئے سامنے میں نام دلالے والوں میں تھے اندرہ اور جنگان کا کسان تو مہاراج بولے اتنا لوگ کو ایک چھے ہم بات کریں گے تو بہت لنبا سامنے چلا جائے گا سب کو دھر سن دینا ہے تو دل نام دا میں تو آج ہی ایک دن پہلے ہی میں مہاراج ہی پاس لکھے گیا تھا تو مہاراج بولے کہ وہ ایک لائن سے سامنے کو کھڑا کر دو میں سب کے اوپر دستی ڈالتا ہوں سب کے اوپر دستی ڈال دیتا ہوں جس وچہ ہی اس کو نکال دیتا ہوں تو میں بلے اچھی بات ہے مہاراج کیوں کی تک ایک ہاتھ کر دے جانے کو توڑا لگا سامنے لگے تو بات میں میں نے اوپو سب کو پانس سو سنگ ہوتا تھا میں سب میں تو میں سب ہمارا کھڑا کیا سب بھارا جائے سب پہ کو کو ایک کو دیکھتے گئے تو ایک ہر جن تھا اس میں دیلوں کو لکھا درمان کا کہا ایک ہر جن وہ آنی کے دو دن پہلے بھی مانس کھا کے اور آنی کے دل تک سراب بھی کیا ہے تھا وہ مرضو نہیں کر رہا تو بہت سارے لوگ کس خیال سے آتے تھے بامبائی بامبائی دیکھ میں بھوکے لے گا گاہوں ہری لوگ چلو بامبائی دیکھ میں بھوکے لے گا برسو سارے سب سے کھا پڑی بامبائی دیکھ میں بھوکے لے گا بامبائی بھوکے لے گا بل کہ کچھ کو میں سے ہی آکے ہو دیتے وہ آرمی بھی یہی سے ہی آیا تھا ایک سارے تو بھارا جن سوک کے دشتی ڈالتے دالتے گے اب جب اس کا نمبر آئے تو مراج رکے مراج رکو بھرا کہتے اس کو باہر نکالو تو اس کو باہر نکالا بہتے اس کو بڑا پڑا دی سسنگ سنے تو میں بھرا تھے پڑا دی نو سسنگ سنو بھار میں بابا جا آپ کو نام دے گئے تو وہ رونے لگیا باکے سب کو پاس گیا ایک کو نکال دیا نو بے بے اب وہ گیا تو سارے کو کھانا نکھایا رو دے بیٹھا اور رات کو سو منا رہیں کھانے کھانے ہوتا ہے میں ریلویک نیچے گھر گل کے مرے گا میں جائے گا لگا دیکھو مہارا دی کا درست کر کے دو دل میں اتنا پریوٹر آگیا اس کے اندر میں ہوتا مجھے نام چاہیے میں تمہیں ریلویک نیچے گل کے مرے گا میں کام دے جاتے ہیں ہم کو یہ بھی ایک آفتہ جائے گی ہم کوئی مرے گا لگا لگا لگے اور اس طرح سے ہوں گیا پہر کوئی واں نام خدا ہوئی گا بہت سمیں اے نہیں مارا روتے رہا رات بھر سویا نہیں پھر سوڑیر میں مہاراج ہی کے پاس کیا مہاراج رات بھر رویا اور کہتا میں ریلوے سے کٹ کے مرنے میں جائے گا نہیں نام چاہی نہیں تو مجھے نام چاہی یہ سب کو دیا ہم کوئی نہیں کم دی نہیں وہ پی کے آیا ہے ہاں مہاراج دیتا ہے تو پھر اچھا اس کو بلا ہو گئے تو لیکھے گئے تو دیکھے گیا مہاراجی کے سامنے کھڑا کیا مہاراجی روپا نیچن دیکھتے وہ دیکھ کے ہر جانتا بھی چاہتے ہیں نہ بلی بندوری کرنے ہو سا مہاراجی کا کٹھا نہیں مہاراج دیکھے کٹھے دیکھو اگر نام دیکھے کھائے گا بے گا تو کھرم تو کھوٹھا نہ بڑے موگل دیکھتا ہے آپ کھوٹھا نہ بڑے اور گھلا مہاراج ہمارے اپنے تاکرم نہیں ہے یہاں کی مزدی تو مہاراج ہسکے کٹھا چھے جانے تو اس کو بھی بٹھا دیا تو اس کو بھی بٹھا دیا نام دیکھیا اس نے اتنا بڑا جادو دیکھو اتنا بڑا جو تمہ گیا جو کی بیتر سراب کرنے گا سکتا تھا اور اس کی پیسٹھ سال کی اومد ملکو آدمی کھانا مزدوری مہمت کرنا ہوگا تو ادھر جاتے ہی اس نے کیا کیا ایک کمرہ لیا اس میں بھارے پیسے بھارو بھاروں سے بھارو ان کو کھانوا بناتے کھا دیتے تو الگ سے کمرہ لے کے وہ اس کے رنے تکا ملکو کر کے آنا ہاتھ سے بنانا کھانا اور جہاں اس گاؤں میں روز حسن چلتا ہے تو وہ سب سے پہلے جانا سابسا بھائی کرنا راسم بچھانا اور پہلے جا کے دھان بیٹھنا وہ بات میں آتے تھے تو اتنا بہت رہے ہیں اور ہمارے آسروں میں باندارا بھار ہوئے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے آنا سب لکڑی ڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ رہنا بھندا رکھے سر بہت میں بچھا پر اینڈوں وہاں شہ سال دھاؤں کیونکہ وہ 50 سالے کے عمد تو نامدان کے سامنے بھی سب سے ہوگی ہے تو باز میں اس کو مارا تو اسے جلائی میں سے رکھڑ گیا باز میں تو دن میں نے مریضا لہا ہوا سب سے پہلے اور بشواس اڈک تھا باہر میں وہ سرین چھوڑنے کے دیکھو دو دن پہلے جہاں وہ کام میں جو سسنگ لگاتا تھا نا وہ بنیاں اس کو بلا ہے آج سے اس کو بلا یہ تبرے میں تو پوٹو رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا ایسا کمرہ پیرائے دلیا تھا تو اس میں کلیاب سن مارا دے گا ایک ہمارا دو ہی پوٹو رکھا تھا بہتا ہے یہ پوٹو اٹھا دے جاؤ اور حال میں رکھنا بہتا ہے کیوں میں نے شاہر تھا کہ میں جانے کے بعد میرے لوگ ہاتھا گئے اور ایسا ہوا ہے تو بہتا ہے ابھی کل کو کیا ہو گیا بہتا نہیں آپ نے کے لئے تو دے کے چلے گیا سسنگ جان چلتا پھر اُدھر رکھ لیے اور دوسرے دن اچھا آسنا مرشنا کیا نیا کبھا پہنا کچھ میٹھا ہوتا پرائے کھایا اور کھا کے آرام سے سری چھوڑتے چلے گئے دوسرے دن دیکھو جانا بجل میں نے کیا تھا یہ بھاؤں آنکھ اس کے در پورا پریوٹو آگے جادو جیسا تو دکھتا اس طرح سے دکھت یوں بھی سمتوں کے پاس جا کے یہ کا جانی بھی جانی بچ جاتا ہے سندت کا پرماؤ بہت مجھا ہوتا ہے ابھی سندت میں ہی آکے سلسن میں ہی آکے کتنے سرابی سراب چھوڑ دیتے ہیں خانے پینے والا خانہ بینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور برو کے بتائے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو دکھتا یہ سندت پہ پرماؤ ہے تو سندت کا پرماؤ بہت مجھا ہوتا ہے کنچن لوہا ہوئے جا پارس جو جائی کنچن لوہا ہوئے جا پارس جو جائی پن پہ اکٹا کاٹ جہا ہونسر دی پائی پھر اور ہوئی پر جو ساہ جی ساہاں دیتے ہیں کہ دیکھو پتر تیار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں جس پور کے سگند سے اتر تیار کرنا ہے تو ایک پھاکن کے کپڑے پہ اور آدم وہ پھول کے والش دیتے ہیں کو ڈال کھڑے پور پھول کو بچھاتے ہیں تو اس پہ پھول کھڑا پانی چرف دیتے ہیں پھڑ تھیل کو ڈالتے ہیں اور پھر پھول ڈ.: تھیل کو ڈالتے ہیں پھر دیل کو ڈالتے ہیں وไดہ پھول پھول چرف دیتے ہیں اور پھر دیل کو ڈالتے ہیں ایسا ہوتنا مجھتا اور خ증 نکмо دیتے ہیں چھایانے، دو منی ملہ Ride سوگنگ پھونکا سوگنگ پھوسر شاہ رجل شاہ رجل چھوٹے چھوٹے مسئل سے اس دیل کو نکالتے ہیں تو جو دیل دیل کا 80 روپے کھلو جاتا ہے 1000 روپے دولہ جاتا ہے وہ پول کے سماغ میں جا کے وہ دیل جو ہے وہ دیل آتھر آتھر کا دیل ہو گیا آتھر کا دیل ہو گیا وہ پول کا پاس اس میں آجا دیل میں سبحانی کے بعد جب دیل کرتے ہیں تو وہ بات اس دیل میں آ جاتا ہے اسی طرح اس پر سینٹ کرتے ہیں 1000 روپے دولہ جاتا ہے بتاو تو پول کے سماغ میں جان کے دیل کے دیل کی بھی قیمت بڑھ گئی تو وہ اسے اور کہ بتاتے ہیں کنچن روحہ ہوئے جہاں پارس چل جائی کرتے ہیں کہ وہاں کتنا بھی مدید روحہ ہو اگر بھارت سے اس پاس کر دو روحہ سونے میں پریوک کرنا جاتا ہے سونہ بن جاتا ہے وہ روحہ جو پہنٹے چالیس روپے کیلو جانے والا دوہا آتیس اجاب دولہ جا رہا ہے بھائی کیسے اس کی قیمت بڑھ گئی پڑھوں کے سماغ میں جان کے پارس کی سبسپرسوں کے اگر ایک لوہے کی فیکٹری ہو آپ اس کو پارس سے اسپرک کر دو ساری فیکٹری سونے کی بن جاتا ہے بھارت تو اتنا پڑھا پتھر ہی ہے دیکھوٹ میں لیکن اس کا چمت کار بھوٹ پڑھا ہے اب یہ لوہے ہیں اسپرک کرو تو سارے بھوہاں سونے کا بن جاتا ہے یہ آر سے وہاں تک پائیب جیم سب اور ایک ہی خالی اسپرک کرو بھوڑا بہت جاتا ہے بھانی اتنا چمت کار ہے پارس کی تو ایک کمت نہیں ہے لیکن سونے کی تو قیمت ہے کلو دو کلو کی بھی قیمت ہے پیسے دیکھ کرتے ہیں پارس اور گروہ میں بڑھو انتر کو جان دیں پارس تو وہاں کنشن کریں لیکن گروہ کر دے آپ اس وامان کرتے ہیں کہ پارس اور گروہ میں بھی بڑھا انتر ہے پارس وہ ہے کو سونا جرور بڑھا دیتا ہے اس کی جان بدل جاتی ہے کہ وہ پڑھ جاتی ہے لیکن پارس نہیں بناتا ہے لیکن گروہ اپنے سورن میں آئے سے سکھوک میں جیسا بھی بڑھا دیتا ہے یہ سب سے بڑھا بڑھا دیتا ہے تو گروہ پارس سے بھی بڑھتے ہیں تو وہی آپ رسالہ دیتے ہیں کہ ہاں کرتے ہیں کہ جب کھنڈی پاکے ایک کھنڈی پاکے جو سکھ رہا ہوتا ہے اگر اس کو بھی ٹھنڈی مل جائے تو اس میں سے سا خائن کی خزنی لگتی ہے وہ بھی جیتا ہو جاتا ہے ٹھنڈی کے سب آدم میں جاتے ہیں تو جاتے بھائی ایسا سنگت کا پرکھاؤ ہے ٹھنڈی پاکے پرکھاؤ ہے ٹھنڈی پاکے 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 پواز سے بھی چینہ ٹھنڈی پاکے پھاؤ ہے 定 پاکے پھاؤ ڈیب سانڈی شدہ کرتے ہیں جب کھگہی سانڈی ایسا سنڈی پسانڈ لو جھو ٹھنے پھاؤ ہے بمیور پاکے پوروں نے ہے بستو کا کیا ہے؟ سطو گردة برہما کا کیا ہے؟ رجو گردة سیرو کا کیا ہے؟ تمہ پر گردة ان ، تو تر Shiritaے کے لئےценنے چلوڑ کے لئے ہیں کسے میں میں دل سطو گرد ت prata ہے کسی میں فرمانا DID چلو عنوک کی س sweater peleę کسی میں رجو گرد ت prata ہے کسی میں مرکی انگیوں نے تمہاری اور یہ سب جیو کے اندر کوئی کوئی گول ہوتے ہیں اور اس ہی میں اس کا بیوار ہوتا ہے اب ستوگوڑ پراثانوالے کیا کرتے ہیں پوجا پاہر بھرکتی پروٹا کھوڑا کچھ بھرکتی کے لائے میں چلتے ہیں اور رجوگوڑ پراثانوالے کیا کرتے ہیں پانجیت بیجیانک بڑے بڑے بیعہ پارجیل کا دماؤں گیوڑا چلتے ہیں اور رجوگوڑی ہیں بھرکتی کے لائے میں چلتے ہیں بھرکتی کے لائے میں چلتے ہیں اور سیو کا ہاں تمہوں کوڑی مارکار کرنا انساٹ اپنا پینا کھانا جوٹ بولنا یہ سب تمہوں کوڑی پراثانی ہیں بھرکتی تمہوں کوڑی پراثانی تھا جو لوگ پہ سامنے جاتے ہیں اس کو پہلے مارتا تھا وہ گر جاتے ہیں دیکن ایسے لوگ پہ سمرن چل کے مالک کا نام گڑ کا پراثانی جاتا ہے بھرکتی جو پہلے 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 پہلے وہی بھی دو آتا ہے پارہ سے اس پر سوا کے سونا میں گزل جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسے ملیم جیو پارپی جیو ہر طرح کے جیو سنتوں کی سروں میں آتے ہیں اور ان کی سماگوں سے ان کی اندروں گن کا پرماؤ پتم ہوتا ہے اور وہ بھکتی کے راستے میں ستوکری ہو جاتے ہیں اور بھکتی کے راستے میں چل نہیں لگتے ہیں یہ سنتوں کے دیازشت کا پرماؤ ہے لوہا مانگ بکان چوے سے کیمت نکری لوہا مانگ بکان چوے سے کیمت نکری چندن کے پرسنگ چندن بائی بن کی لکیری تو وہی کہتے ہیں کہ جس طرح سے پارپس اس پر سماگوں میں جا کے لوہا مانگ بکتا ہے اس کی کیمت پڑ جاتی ہے ایسے ہی بھکتی پہار میں چندن کے سماگوں میں جو بھی دوسرے پیڑ ہوتے ہیں چاہے وہ بھول کا پیڑ ہو بھرگت کا پیپل کا پیڑ یا نیم کا پیڑ ہو جو جو چندن کے بکیچے کے اندر ہیں وہ چندن اپنا سمندھ سب کے دوسرے دیتا ہے آپ اگل کا پیڑ تھا تو چندن کا ہی باس آئے گا چاہے آپ نیر کا پیڑ تھا تو چندن کا ہی باس آتا ہے سو پیڑ بھدل جاتے ہیں سری جنڈ کے سماگوں میں جا کے اس کا کچھے میں لیکن ایک پیڑ نہیں بھدلتا ہے وہ کونسا پیڑ ہے وہ ماس کا پیڑ کیونکہ وہ چیننا ہوتا ہے یہ سورت اکتر دیان کا اس کی ادھکتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی بدلتا ہے باقی سب پیڑ جنڈ جاتے ہیں سب کی من پڑ جاتے ہیں چندن کے خواب اپنے لگتے ہیں نیم پہ ہی پیڑ ہو یا تو تو ہو چاہی پیڑ ہو تو کہتے ہیں یہ سری جنڈ کا پرخواب ہے ایسا ایسا سنڈ کا سماگوں دیکھ دے سے تیل کا تیل پھول سنگ ونگ بکائی جیسے تیل کا تیل پھول سنگ ونگ بکائی ست سنگتی میں پڑا چند وازد میں قسائی تو وہی آپ بچہ ہر جنتے ہیں جیسے تیل کا تیل پھول کے سماگوں میں جاکے اتر کا تیل بن جاتا ہے اتر بن جاتا ہے اس کی قیمت بڑ جاتی ہیں ایسے ہی سادو سنگوں کے سماگوں میں جاکے صدر قسائی مہاتمہ بن گیا ہے صدر قسائی تھا صدر قسائی تھا موسیقی 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 تو اس کو کیا کیا اس نے وہ دکاں ہی چھوڑ دیا اور ٹوکری میں پھول رکھے اس کو رکھے کپڑے پھول پر اور صرف لے کے دیرم کی لین کرتے ہیں گھوکتے گھوکتے اس کو سادو سمکر کا سمکم ملا ہے دیکھ اچھا مہاتمہ بھرکی ہے تو جاتے ہیں کہ ایسے باپی بھی سادو سمکر کی ایسا رنگ مانے سمکر میں جا کے انتر گئے مانے سمکر میں سے جید گم گمے سب گم گم ملی جو نارا سو دی گم گم میں سب گم گم ملی جو نارا سو دی سیپ بیچ جو پڑے بھونت سوے مو تی دروئی اس سارا دیتے ہیں کہ دیکھو گم گم کا پانی نرملی ہوتا ہے پویتر ہے ساستروں میں بھی بکھا ہے اس میں جو گندے نارے سہر کے آکے گلتے ہیں سنگا میں وہ بھی پویتر ہو جاتے ہیں گندہ نارا جس کو ہموں دیکھ کے دل گندہ آتی ہے ہموں کو مالیتے ہیں اور وہی نارا جل جا کے گندہ میں ملتا ہے تو میں بودھر پنجیت ہے لوگ ڈھوکی لگاتے ہیں باگل میں بھر کے لاتے ہیں دیت 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 لا کے پرساد پانتے ہیں تو دیکھو گندے نارے کا اتنا قیمت بڑھ جاتا ہے کیوں؟ ایک بڑوں کے سما کا ملتا ہے کیسے؟ ایسے ہی ایک ملیت جیو پاپی جیو بھی جب ساندھو سنپوں کے سما کا میں آکے روز روز پیٹھتا ہے جس کے اندر بھی پڑی ہوتا نہیں آتا ہے اس کی بھی قیمت بڑھ جاتے ہیں لوگ ان کی بھی انٹر کرنے لگتے ہیں وہ بھی بگت بڑھ جاتا ہے مانے سنگت کا پروبھاؤ ہے دیکھو پلٹوں عری کے نام سے گن کا چھڑی بیمان پلٹوں عری کے نام سے گن کا چھڑی بیمان پارس کے پرسنگ سے لو آمانگ پکان لو آمانگ پولٹوں عریف پلٹوں عریف پلٹوں عریف آمانگ پرسنگ بھی موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم